ایک یہ خبر آئی ہے بڑی فضول سی ایک ٹریڈیشن تھی پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں کہ جب کسی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی تھی تو جب وہ رپورٹ کرتی تھی تو یہ ایک عجیب ہی انہوں نے سائنس لڑائی بھی تھی یہ دو انگلیوں کا ٹیسٹ لیتے تھے دو انگلیاں عورت کے اندام نہانی میں دو انگلیاں ڈال کے چیک کرتے تھے کہ لڑک کے عورت کا ہائیمن ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں ٹوٹا ہوا اگر ہائیمن ٹوٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب کچھ ہوا ہے یا پھر ہو سکتا ہے اب یہ بھی مجھے اس کی لوجک سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا بنتا تو بہرحال یہ ایک ٹیسٹ تھا بڑا فضول سا ٹیسٹ تھا عورت کی گوائی لینے کا کہ واقعی اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی لیکن اب پاکستان کی کوٹ نے اس کو بین کر دیا یہ میرا خیال پنجاب کی لاہور کی ہائی کورٹ نے شاید کیا ہے میرا خیال تو یہ یہ ہوتا کیا اصل میں اصل میں ہوتا ہے یہ کہ یہ دو فنگر والا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ مینیولی یہ عورت کے اندام نہانی میں ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں ہائیمن ہے یا نہیں ہے جھلی ہے یا نہیں ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ عورت جنسی طور پر بیزی ہے ایکٹیو ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک اس کے اوپر بہت کیمپین بہت عرصے سے ہو رہی تھی عورت مارچ والی عورتیں بھی کر رہی تھی اس کے اوپر بڑے عرصے سے کیمپین تو اس کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو پہلی کہہ دیا تھا کہ بڑا فضول طریقہ یہ اس کی کوئی سائنٹیفک ویلیو نہیں ہے لیکن ہمارے جو جو پتہ نہیں ہے کہاں سے کہاں سے یہ سینستان بنے ہوئے ہیں یہ کیا لوگ ہیں یہ کہاں سے اپنی اپنی مطلب کی نکال لیتا ہے ایمیجن کریں کہ ایک عورت کے ساتھ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے وہ ٹراؤما میں ہے بڑی برے حالات میں گزر رہی ہوگی اور وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں کوئی آپ ٹھیک ہے آپ ایک اس کا سواب ٹیسٹ لیتے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی گلوز پہن کے سواب ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں بڑی کانسلیشن دی جاتی ہے لیکن یہاں پہ دو انگلیاں ڈال رہے ہیں کیا سائنس لگائی ہوئی ہے اس زمانے میں چلو آج سے پچاس سال پہلے کرتے تھے تو چلو کہتے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے ایٹیز میں ڈی این اے وغیر آیا تھا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا تو یہ بہرال بڑے عرصے سے یہ کام چل رہا تھا اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی فیمنسٹ نے عورتوں نے بہت عرصے سے اس کے خلاف مہم جو کی بھی تھی اور اب اس کا سیرا آ گیا ہے کہ اب یہ کام نہیں ہوگا یہ اب آؤٹلا ہو گیا ہے اور چلو سائنس کا شکر ہے کہ پاکستان نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں وہ اکیسویں صدی میں شامل ہو جائے گا چلو کوئی بات نہیں چالیس سالی پیچھے ہیں کوئی بات نہیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیپیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی